بسم اللہ الرحمن الرحیم نوے بارے میں سورہ انفال کی آیت نمبر پانچ سے آج پھر شروع کرتے ہیں اگرچہ پانچ نمبر آیت پہ کل بھی بات ہو چکی لیکن یہ سورہ انفال اور توبہ دونوں صورتیں ایسی ہیں جن کی آیات کو کئی کئی بار دیکھنا اور دورانا پڑتا ہے اور بنیادی طور پر اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آیات ان کا بڑا گہرہ تعلق اسلام کی تاریخ سے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حیات تیبہ سے ہے اور بہت سی چیزیں جو تاریخی طور پر ثابت ہیں یا نہیں ہیں ان کا محور اور مرکز یہ آیات بنتی ہیں اور ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا اور اسلام کا جہاد کے بارے میں تصور چونکہ ان دونوں صورتوں میں بہت زیادہ آیا ہے اس لیے ان آیات کو بار بار پڑھنا پڑتا ہے سورہ انفال میں یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں پر تذکرہ آ گیا غزوہ بدر کا اور آگے سورہ توبہ میں غزوہ آ جائے گا تبوک کا ہنین کا اور انفال میں ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منفرہ کی ہجرت بھی ہے یہ سب چیزیں اس میں اللہ تعالی نے بیان کی ہیں ایک ذرا سی بات جو کل بیان کر رہے تھے کعف کے معاملے میں کہ کما کے متعلق یہ پانچویں آیت کا جو پہلا لفظ ہے کعف اس کے متعلق مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں مشکل ترین ترکیب ہیں جو اہلِ ناہو یا نوحات کے ہاں ہیں ان میں سے ایک چیز بھی یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالی نے کعف کے ذریعے کس چیز کو تشبیح دی ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کما اخرجہ کا میں اللہ تعالی نے کعف سے تشبیح دی ہے اس چیز کو اور اس کے لیے وہ پندرہ اقوال نقل کرتے ہیں ابو حیان اندلسی رحمت اللہ علیہ کی بات کل ہو رہی تھی کہ انہوں نے اس میں کیا کیا چیزیں مرات لی ہیں اور ایک قول جو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اگرچہ نقل کیا ہے لیکن انہوں نے امام رازی رحمت اللہ علیہ نقل کیا ہے رازی رحمت اللہ علیہ کا پسندیدہ جو قول ہے اور جس کی نسبت کرنے میں کل غلطی ہو گئی تھی وہ یہ تھا کہ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے یہاں بڑی اچھی ایک ترکیب بیان کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کما اخرجہ کا ربو کا منبیتی کا بالحق جیسے آپ کے پروردگات میں آپ کو انکالا آپ کے گھر سے ایک صحیح مقصد کے ساتھ ایک صحیح چیز کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اس کو اس طرح ماننا چاہیے کہ یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم انفال کے بارے میں غنیمت کے بارے میں بوجود اس کے کہ ان کے دل میں ناغواری تھی اور وہ مان گئے ایسے ہی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے گھر سے نکالا تھا سچائی کے ساتھ اور صحابہ رضی اللہ عنہم اسے ایک گروہ من المومنین اللہ کارہون جیسے کہ ناغواری کے ساتھ وہ نکلا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں آیات میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا ناغواری کے بوجود اللہ کی بات کو ماننا اور اپنی طبیعت کے برعکس اللہ کی حکم پر عمل کرنا اوپر کی آیت میں بھی اور اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے تو انہوں نے کاف کو جو تشبیح کے لیے مانا ہے تو کہتے ہیں تشبیح اس چیز کی کہ یہاں بھی دو چیزیں جمع ہو گئیں ایک تو ان کا قافلے کے لیے نکلنا باوجود اس کے کے ناغواری کا اظہار تھا کہ ہم لڑیں کہاں اور جہاد کیا کریں ابھی تو مدینہ منورہ آئے ہیں اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ مال غنیمت میں حضرت سعاد رضی اللہ عنہ ایک مثال ہیں ان جیسے اور حضرات بی رضی اللہ عنہم ان کو مال غنیمت میں انٹریسٹ تھا یہ تھا دلچسپی اپنے بھائی کی تلوال لینا چاہتے تھے لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ سب چیزیں یہاں رکھتو تو وہ مان گئے باوجود ناغواری کے تو ان کی رضا مندی ان کا اللہ کے اطاعت اور ان کا اللہ تعالیٰ کے حکم کو جیسے ماننا وہاں ثابت ہے اسی طرح یہاں بھی ثابت ہے یہ چیز امام راضی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے اب بات دوسری یہ اٹھتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے یہ بات کیوں ایسے بات کہی یا ایسی صورتحال کیوں پیش آئی جس کو اللہ تعالی نے اس پانچویں اور چھٹی آیت میں بیان کیا ہے اور اشارت فرمایا کہ کما اخرجا کرربکا من بیتکا بالحق اور آپ کو آپ کے پروردگار نے نکالا آپ کے گھر سے سچائی کے ساتھ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اور صحابہ رضی اللہ عنہ کا ایک گروہ لکارہون راضی نہ تھے یجادلون کا اور آپ سے جھگڑتے تھے فی الحق کے درست بات میں بعدہ جبکہ ما تبینا یہ واضح ہو چکی تھی بات کہ فتح یا دونوں میں سے ایک گروہ آپ تو مل کر رہے گا قَأَنَّمَا ایسے ہو گئے گویا صحابہ رضی اللہ عنہ کے یساقونہ وہ ہانکے جاتے ہیں الٰل موت موت کی طرف وہ ہوں ینظرون اور وہ موت کو اپنی نظروں سے دیکھ رہیں یہ دونوں آیات بظاہر یہ بتاتی ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو تھے وہ جہاد سے بچنے والے تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ جہاد نہ ہو اور اسی لئے اگلی آیت ساتھ میں بھی آپ دیکھیں تو اس میں اللہ کا عالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ جَعِدُكُمُ اللَّهِ اور جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اللہ وعدہ دیتا ہے اِحْتَطَائِفَتَئِن کہ دو گروہوں میں سے ایک گروہ عیر یا نفیر عیر کا مطلب کافلہ وہ جو آ رہا ہے اس کا مالِ غنیمت تمہیں دیں گے اور نفیر کا مطلب جنگ یعنی غزوہ ہوگا بدر کا اور اس میں تمہیں فتح ہوگی یعِدُكُمُ اللَّهِ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اِحْتَطَائِفَتَئِن دو میں سے ایک چیز تمہیں دیں گے اَنَّهَا لَكُمُ وہ تمہارے واسطے ہیں دو میں سے ایک چیز یا کافلہ اور یا بدر یعیر یا نفیر وَتَوَدُدُّوْنَا اور تم چاہتے تھے اَنَّا یہ کہ غیر ازاتی شوقہ تھے کہ جس چیز میں اصلحہ نہ ہو غیر ازاتی شوقہ وہ جو غیر مسلح جماعت ہے یعنی کافلہ تُقُونَ لَكُم یہ تمہارے لئے ہو جائے وَيُرِيدُ اللَّهُ اور اللہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالی یہ چاہتے تھے کہ اَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ کہ سچا کرے سچ کو بِقَلِمَاتِهِ اپنے کلاموں کے ذریعے وَيَقْتَعَدَابِرَ الْقَافِرِينَ اور اللہ تعالی کافروں کی جڑھ کات دے لِيُحِقَّ الْحَقَّ تاکہ سچا کرے خدا سچائی کو وَيُبْتِلَ الْبَاطِلَ اور جھوٹا کرے اللہ اس دنیا میں جھوٹ کو وَلَوْقَرِهَ الْمُجْرِبُونَ اگرچہ اس سے گناہدار راضی نہ ہوں یہ آیت نمبر پانچ سے لے کر آیت نمبر آٹھ تک یہ تینوں آیات جو ہیں اس میں کچھ مسائل ایسے پیش آگئے یہ بظاہر ایک ہی کلام ہے اور اس کے بعد دوسرا کلام شروع ہوتا ہے لیکن اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں یہ بات تھی کہ وہ اس سے نہیں لڑنا چاہتے تھے کافروں سے اور اس سلسلے میں اس کی تعاید میں جو چیزیں آئی ہیں ہمیں جس مسئلے پر در حقیقت جہاں پر بات کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا موقف کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف کیا تھا دوسری بات اور تیسری بات اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ حدیث میں کس چیز کی تعاید آتی ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس تعاید کے مطابق کام کیا یا یہ کہ اس کے خلاف چلے اور بات یہ ہے کہ کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ جب تنگ کیا اور ہجرت کے بعد جب بات آئی تو کل کی بھی روایات میں گزرا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو بظاہر اس چیز کا جو اب سنانے جا رہے ہیں ان آیات کی تفسیر میں یا شان نزول میں یا وہاں کئی تذکرہ نہیں ملے گا لیکن ایک خارج کی بات آپ سے حضر کرنا ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ تھے یا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے مثلا حضرت طلح رضی اللہ عنہ تھے جو مدینہ منورہ میں شدید تکالیف کاٹ کے مہاجر صحابہ رضی اللہ عنہ جو آئے تھے اب وہ چاہتے تھے کہ زندگی ذرا سی اتمنان سے گزرے تیرہ سال جس آگ اور خون کے دریا سے ہم لوگ نکل کر آئے ہیں اب اس آگ اور خون کو ختم ہونے دیں اور ان مظالم کو ان مسائب اور تکالیف کو جھیلنے کے بعد اب کچھ دن کے لیے ہم اتمنان رکھیں اور آرام کریں اور حضرت عبد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سالی صورت حال پر نظر رکھے ہوئے تھے اب عبدالعیمان بن ععف رضی اللہ عنہ بغیرہ یہ ایک نام بار بار لے رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے پوری جماعت ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کی اور وہ چاہتے تھے کہ کچھ دن سکون اور آرام کے ملیں اور یہ ایک طبیل خواہش ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی ایسا جرم اور گناہ کی بات نہیں ہے صرف رائے کی بات ہے اسی لئے اللہ تعالی نے آگے چل کے آپ نے دیکھا ہے فرمایا کہ تم لوگ یہ چاہتے تھے کہ یہ ہو جائے اور اللہ چاہتا تھا کہ حق حق قرار پائے اور باطل باطل قرار پائے تو صحابہ رضی اللہ عنہ کی یہ خواہش رہی ایک جماعت کی اور اس کے بعد اللہ نے حکم دے دیا کہ دونوں میں سے ایک چیز تم لوگوں کو لینی ہے ہم تمہیں ایک چیز دیں گے مدینہ منبرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ہوئی کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس بات کی اطلاع ہوئی کہ ابو سفیان ایک کافلے کو لے کر یہ چلے ہیں اور اصل قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ یہ مکہ والوں نے جب ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہو گئی تو ان لوگوں کو اس بات کی بڑی تکلیف تھی بڑا دکھ تھا اور یہ ہر ممکن کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیں اور نقصان ان حضرات کو پہنچائیں اور ہوتے ہوتے انہوں نے یہ کرنا شروع کیا کہ مدینہ منبرہ میں لوگوں سے رابطے کیے اور انہوں نے کہا کہ کسی طرح ان لوگوں کو تم یہاں سے نکال دو ٹھیک وہی تاریخ اپنے آپ کو دورانے لگی جو کچھ کہ انہوں نے پانچ نبوی میں کیا تھا جب صحابہ رضی اللہ عنہ ہبشاہ چلے گئے تھے تو اس ہجرت کے موقع پر جس طرح یہ لوگ پہنچے تھے وہاں اور انہوں نے وہاں جا کر یہ باتیں کرنی شاہی تھی کہ کسی طرح ہبشاہ کے جو امیر اور جو بادشاہ ہیں وہاں نجاشی رحمت اللہ آرہے وہ ان لوگوں کو نکال دیں اسی طرح انہوں نے یہاں بھی یہ عرکتیں کرنی شروع کی اور انہوں نے خط لکھے قرائش کو اور قرائش کو یہ کہا کہ اگر دیکھو تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں کو ننکالا تو ہم لوگ تم سے لڑیں گے اور تم سے ہم لوگ اس طرح کی جنگ کریں گے یہ باتیں بہت جگہ پر آئی ہیں مثلا آپ دیکھئے مسلم کی روایات میں یہ چیز آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو خط لکھے گئے وہ مسلم کی روایت میں بھی آتے ہیں وہ روایت آپ سناتے ہیں ان کو سناتے ہیں ہی پہ کنیtt Fascist جو خط لکھے گئے مسلم کی جو خط لکھے گئے جاье ہی پہید گئے آپ آپ موسیقی 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 یہ تیہ کر دیا تھا کہ ہم اسے اپنا سردار بنا لیں گے اور آدمی تھا بہت چالا اس وجہ سے قریب تھا کہ سارے مدینہ والے یا کم سے کم خزرج والے اور عوص والے یا بہت سے اور لوگ اسے اپنا سردار بنا لیتے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے آن رضی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف عابری کے بعد عبداللہ ابن عبئی کی باتیں مٹ گئیں اور کوئی نہیں تھا جو اس کو کوئی گویا دوسرے لفظوں میں کہ یہ کہ گھاس ڈالے اور آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کا تسلط غلبہ اور اللہ نے جو قوت اور جو اللہ تعالی نے انہیں محبوبیت انعائد فرمائی تھی وہ پھیلتی شلی گئی اور ہوا یہ کہ کفارِ قریش جو تھے انہیں اس پر بڑا پیشتہ جسے کہتے ہیں کھا رہے تھے کہ کسی طرح یہ چیز ختم ہو جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی طرح ہم کامیاب ہو جائیں تو انہوں نے خط کیا لکھا کہ کتبو الہ ابن عبئی ومن کانا یابدو ماہ الاؤسان من الاؤس والخزرج انہوں نے خط لکھا عاؤس اور خزرج دونوں قبیلوں میں سے جو لوگ بھی بتوں کی پرستش کرتے تھے ان کے نام اور عبداللہ ابن عبئی کے نام ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوم ازم بالمدینہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن مدینہ منورہ میں تھے قبل وقعات بدرن انہوں نے تصریح کی ہے ابو دعود میں امام ابو دعود ورحمت اللہ علیہ نے کہ یہ بدر سے پہلے کے خطوط ہیں جو لکھے گئے ہیں یہ خط لکھا گیا ہے اور اس نے لکھا اہل مکہ نے لکھا ہے کہ انکم آوائتم صاحبانا تم نے ہمارے ہاں سے جو آدمی گیا ہے اسے تم نے ٹھکانہ دے دیا وَإِنَّا نُقْسِمُ بِاللَّهِ اور ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں لَتُقَاتِلُنَّهُ اور کہ ہم اس آدمی سے ضرور لڑیں گے ہم ضرور اس کے خلاف پوج کو اٹھائیں گے اَوْ لَتُخْرِ جُنَّهُ یا یہ کہ تم اس انسان کو مدینہ منورہ سے نکالو اور خارج کرو اَوْ لَنَسِنْ يَرَنَّا الَيْكُمْ بِأَجْمَائِنَا یا پھر ہم اس طرح کریں گے کہ تم اگر اسے بھی نہیں نکالوگے اور ہماری اس سے بھی لڑائی نہیں ہونے دوگے تو ہم پھر سارے مدینہ پر حملہ کریں گے حَتَّى نَقْتُلَ مُقَاتِلَتَكُمْ یہاں تک کہ تمہارے ساتھ جو لڑائی ہوگی تمہیں قتل کر دیں گے وَنَسْتَبِيْهَ نِسَاعَكُمْ اور تمہاری عورتوں کو ہم اتنی باندیاں بنا لیں گے یہ سب کچھ خط میں لکھ کے انہوں نے بھیج دیا یہ خط جب ملا ہے بَلَغَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ ابْ عُبَعِيَ عَبْدُ اللَّهِ ابْ عَبْعِيَ کو اور اس کے ساتھ ساتھ وَمَنْ قَانَ مَعَهُ مِنْ عَبِدَتِ الْأَوْثَانِ جو جو بھتوں کی پرستش کرتے تھے مدینہ منورہ میں اجتماعوا لکتال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب جمع ہوگئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑو اور انہیں اپنے گھر سے یہاں سے نکالو مدینہ منورہ سے اللہ کے ورسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا میں جس کا نام گونجتا ہے اور اس پہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز کروڑوں لوگ پیش کرتے ہیں یہ حالت تھی کہ اہل مکہ نے مکہ میں نہیں رہنے دیا جب وہ وہاں سے تشریف لے گئے تو ان کے گھروں پہ قبضہ کر دیا اور مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو اب خط لکھا جا رہا ہے کہ اس آدمی کو نکالو اور دوسری طرف دیکھ لیں تو یہ چیز ہو رہی ہے کہ یہ لوگ میں جمع ہو گئے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم لَقِيَهُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتا چلا کہ میرے خلاف کب مدینہ منورہ میں لوگ اس میں لگے ہیں اور یہ لڑنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور کفار مکہ نے انہیں خط لکھا ہے تو آپ گئے ان کے پاس اور آپ نے کہا کہ لَقَدْ بَلَغَ وَعِيدُ قُرَيشٍ مِنْكُمْ مِنْكُمُ الْمَبَالِغَ مَا قَانَتْ تَقِيدُكُمْ بِأَكْسَرِ مِمَّا تُرِيدُونَ یہ جو کچھ خط لکھ کر قریش نے تمہیں بھیجا ہے اور وہ تمہیں میرے خلاف اٹھانا چاہتے ہیں تو دیکھو یہ بہت نکر اس طرح تو آپس کی خانہ جنگی ہوگی لڑائیاں ہوں گی یہ چیزیں ہوں گی اور پھر ہم اپنے بیتوں کو اپنے بھائیوں کو مادنے والے بن جائیں گے فَلَمَّا سَمِعُوا ذَلِكَ مِن النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو سنا انہوں نے تو تفرقو وہ منتشر ہو گئے اور عبداللہ ابن عبئی کا منصوبہ ناکام ہو گیا فَبَلَغَ ذَلِكَ قُفَارَ قُرَيْش یہ خبر جب کفار مکہ کو پہنچی قُرَيْش کی کافروں کو اور انہیں پتا چل گیا کہ ان کی جو بنائی ہوئی سازش ہے وہ ختم ہو گئی پھر کیا ہوا فَقَتَوَتْ قُفَارُ قُرَيْش بعد عوقاتِ بَدْرٍ إِلَا يَهُود تو قُرَيْش نے بدر ہو جانے کے بعد یہودیوں کو بھی پھر ایسے خط لکھا پہلے انہوں نے انسارِ مدی ادھر لکھا اس کو عبداللہ ابن عبئی کو اور پھر انہوں نے اس کے بعد انہیں لکھا اور اس خط میں وہ کہتے ہیں وَإِنَّكُمْ لَتُقَاتِ لُنَّ صَاحِبَنَا تم ہمارے ہاں سے یہ جو بھاگا ہوا ہے اس سے لڑو گے ہمارے دوست سے ہمارے اس آدمی سے اَوْ لَنَفْوَا لَنَّا قَضَى وَقَضَى اور یہاں اگر نہیں تم اس انسان کو نکالو گے مدینہ منورہ سے تو ہم تمہارے ساتھ ایسے ایسے کریں گے وَلَا يَهُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَدَمِنِسَائِكُمْ شَيْئِنْ اور ہمارے درمیان اور تمہاری بیویوں اور عورتوں کے درمیان پھر کوئی حائل نہیں ہو سکے گا یہ بہت بڑی بڑی دھمکیاں انہوں نے لکھ کے بھیجی اور کفار مکہ استابل تھے لڑ سکتے تھے اور کفار مکہ کے پاس بہت کچھ ساز و سامان تھا اگر وہ یہ لڑائی برفا کرنا چاہتے تو ہو سکتی تھی اس میں آپ دیکھئے صاف عبدعود رحمت اللہ علیہ نے تصریح کی ہے کہ بدر کے واقعے سے پہلے بھی خط لکھتے رہے بدر کے واقعے کے بعد بھی خط لکھتے رہے پہلے عبداللہ ابن عبیع اور اس کے ماننے والوں کو اور اس کے بعد وہ لکھتے رہے قریش مکہ اس کے بعد لکھتے رہے یہود مدینہ مدینہ منورہ کی یہودیوں کو کہ تم اپھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑو اسی سلسلے میں کتاب المغازی نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک روایت لائے ہیں اور اس سے بھی اس صورتحال پر روشنی پڑتی ہے بہت اندہ روایت ہے یہ اور پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہو رہا تھا یہ باتیں اس لیے عرض کی جا رہی ہیں آپ سے کہ بنیاد بنانی ہے ایک کہ آپ دیکھئے بہت بڑا الزام جو سارے یورپ والے اب بھی لگاتے ہیں اور اتنے مستشرکین نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں ان چیزوں کو تو پڑھتے نہیں نا تو وہ کہتے ہیں یہ ڈاکہ ڈالنے والے ہیں مسلمان سارے لٹے رہے ہیں غنیمت پا مال جو ہوتا تھا اس کے لیے یہ جنگیں ہوا کرتی تھیں یہ چیزیں ہوا کرتی تھیں اور بدقسمتی سے کچھ مسلمان بھی اس پرابوگنڈے سے ایسے متاثر ہوئے اس صدی میں انیس سو دس کے بعد خاص طور پر کہ انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں پھر انہوں نے اس میں یہ لکھنا شروع کر دیا اور انہوں نے ساری اس حدیث کے زخیرے اور تفسیر کے خلاف ایک موقف اختیار کیا اس لیے اتنی لمبی بات کر رہے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو جب سنیں گے دیکھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ کس کا موقف زیادہ صحت پر مبنی ہے اب یہ کتاب المغازی میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نقل کیا ہے اور باپ باندھا ہے کہ ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یکتلو بے بدرین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ عمر بن میمون کہتے ہیں کہ انہوں نے است عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا یہ عمر بن میمون تابعی ہیں اور یہ وہی تابعی ہیں جو کہتے ہیں کہ است عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں میں دو سال مدینہ منورہ میں رہا اور میں امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے پیشے پہلی صفح میں ان کے روض کی وجہ سے نماز نہیں پڑ سکتا تھا بہت احادیث ان کی آئی ہیں عمر بن میمون کہتے ہیں کہ میں نے عصد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حددث عن سعید بن معاز سعید بن معاز رضی اللہ عنہ نے مجھے یہ بات بتائی اور سعید بن معاز مدینہ منفرہ کے بڑے اقابر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ امہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر جن پر اعتبار کی ہے ان میں سعید رضی اللہ عنہ شامل ہیں سعید بن معاز سے کئی احادیث بھی آئی ہیں اور سعید ابن معاذ رضی اللہ عنہ ہی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اس کے جنازے میں ایسے فرشتے آئے ہیں جن کی جو اتنے فرشتے آئے ہیں کہ میں اپنا پاؤں زمین پر نہیں رکھ سکتا یہ سعید ابن معاذ رضی اللہ عنہ ہی کے متعلقا تھا کہ احتوظہ عرش الرحمان اللہ کا عرش جب سعید کی روح یعنی وہاں پہنچی ہے تو خدا کا عرش جھوم اٹھا اس کی خوشی میں حضرت سعید ابن معاذ رضی اللہ عنہ اتنے پائے کے آدمی ہیں اور دینی طوار سے تو جو تھیس ہوتے مدینہ منفرہ میں بڑی شخصیات میں شمار ہوتا تھا ان کا انہوں نے اشارت فرمایا پر یہ دوستی تھی ان کی امیہ بن خلق کے ساتھ اور یہ امیہ بن خلق معلوم ہے کون تھا یہ امیہ بن خلق وہ بدوقت تھا جو صحابہ رضی اللہ عنہ کو لٹا کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ وغیرہ کو اور ان کے سینے پر پتھر رکھ دیتا تھا اور آگ بچھا کر انگارے اس پر مسلمانوں کے لٹا دیتا تھا اور اس امیہ ہی سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خرید کر حضرت ابو وقر رضی اللہ عنہ نے آزاد کیا تھا یہ جو دوسری روایت آتی ہے نا صحیح بخاری میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہمارے ایک آقا سیدنا ابو وقر رضی اللہ عنہ نے ہمارے دوسرے آقا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خرید کے آزاد کیا تھا یہ اس امیہی سے خریدا تھا بہت بد وقت تھا اور امیہی کی کئی چیزیں آئی ہیں اس لیے بدر میں خدا نے جو اسے سزا دیا ہے وہ بھی بڑی شدید تھی تو کہتے ہیں کہ سعید ابن معاذ مدینہ منورہ میں اور امیہ مکہ میں یہ دونوں کی دوستی تھی اور دونوں ایک دوسرے کی چوٹی اور ٹکر کے آدمی تھے امیہ کی بات مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ میں بڑی سنی جاتی تھی سعید رضی اللہ عنہ کی بات وہاں بہت زیادہ سنی جاتی تھی اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کانا امیہ اذا مرد المدینہ تنزل علی سعید یہ امیہ جو تھا جب مدینہ منورہ سے گزرتا تھا تو سعید معاذ رضی اللہ عنہ کی گھر ٹھہرتا تھا مدینہ منورہ سے گزرنا کیوں ہوتا تھا یہ جاتے تھے شام کو اور شام کی تھی تجارت اور اس تجارت کا روح پرمت جسے کہنا چاہیے اور ان کے ملکوں میں جا کر تجارت کو کرنا یہ حضرت حاشم نے اپنے زمانے میں لے لیا تھا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جدہ انجد نے اور بہت بہت انتاثر تھا بڑی وجی شخصیت تھی لوگوں کو دیکھ کر اثر ہو جاتا تھا کہ یہ آدمی بہت بڑا آدمی ہے اللہ نے شخصیت میں ایسا روح بھی رکھا تھا اس سے اہل مکہ اٹھاتے رہے فائدہ اور یہ ہیں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں سعید ابن معاذ تو یہ دونوں جب امیہ جاتا تھا تو کہتے ہیں کہ سعید کے پاس ٹھہتا تھا وَقَانَ سَعَدْ اِذَا مَذَّبِ مَكَّةَ نَزَلَ عَلَىٰ امیہ اور سعید رضی اللہ عنہ جب مکہ میں آتے تھے تو امیہ کے گھر ٹھہتے تھے اب انہیں مکہ مکرمانی کی کیا زدت پیش آتی تھی ظاہر ہے کہ بیت اللہ کی زیارت کیا کسی اور سفر سے آتے ہوں گے تو یہ اس کے گھر ٹھہتے تھے دونوں کی ایسی گہری دوستی تھی فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ سَلَّمَ المدینہ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو حضرت سعید رضی اللہ عنہ آئے مکہ مکرمانی میں محتمراً عمرہ کرنے کے لیے اور وہ کس کے گھر ٹھہرے ہاں امیہ کے گھر اچھا فَقَالَ لِي امیہ انہوں نے امیہ سے کہا کوئی ایسا وقت دیکھو جب حرم میں زیادہ رش نہ ہو لَعَلِّي أَنْ أَتُوفَ بِالْبَعِتِ تاکہ میں تواف کر سکوں کم لوگ ہوں تو اتمنان سے فَخَرَجَ بِهِ قَرِيبًا مِّن نِسْفِ النَّهَار آدھا دن جب ہوا تو نِسْفِ النَّهَار کے وقت دونوں نکلے اور حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کرنا تھا تواف اور ان کے ساتھ چل رہے تھے امیہ اور امیہ کے یہ گویا مہمان تھے ابو جاہل ان دونوں سے ملا فَقَالَ يَعْبَا صَفْوَان کہنے لگا رہے ابو صفوان ابو صفوان یا ابو امیہ یہ امیہ امیہ کی کنیت تھی کہتا ہے مَنْ حَاظَ مَاك یہ کون ہے تمہارے ساتھ فَقَالَ حَاظَ سَعْدُن انہوں نے کہا یہ ساد ہے فَقَالَ لَهُ ابو جاہل ابو جاہل بولا اور کہتا ہے بڑی زیادتی ہے بڑا یہ ظلم ہے یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں یہ سب ترجمہ اس کا ہے وہ نے کہا میں کیا دیکھ رہا ہوں وہ بولا ابو جاہل کہتا ہے کیا میں دیکھ رہا ہوں مکہ میں اتنے امن سے ساتھ تواف کرنے کے لیے آیا وَقَدْ آوَئِ تُمُ السُّوَات اور تم نے ان کو پناہ دیا ہے جو اپنے دین سے ہٹ گئے ہیں سابی ہو گئے ہیں سابی کہتے تھے علیہ عزباللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ماننے والوں کو جنہوں نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے وَضَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ تَنْصُرُونَوْمْ وَتُعِنُونَوْمْ اور تم اس کے ساتھ ساتھ ان کی مدد بھی کرتے ہو انہیں اپنے ہاں ٹھہرایا ہوا بھی ہے پناہ بھی دی ہوئی ہے ان سابیوں کو اَمَا بَاللَّهِ لَوْلَا أَنَّكَمَا بِي صَفْوَان اور یاد رکھو اللہ کی قسم اگر امیہ تمہارے ساتھ نہ ہوتا مَا رَجَعَتَ إِلَىٰ أَحْلِكَ سَالِمًا تو تم اپنے گھر سلامتی سے واپس نہیں جا سکتے تھے تمہیں میں یہاں سے ہلنے نہ دیتا اگر یہ امیہ تمہارے ساتھ نہ ہوتا فَقَالَ لَهُ سَعْد سعید رضی اللہ عنہ کو کون ڈراتا وہ بھی تمہیں دینہ منورہ کے سردار تھے لفظ آئے ہیں بخاری میں فَقَالَ لَهُ سَعْد سَعْد نے اسے جواب دیا وَرَفَا سَوْتَهُ عَلَيْهِ اور ان کے آواز بلند ہو گئی اس پہ ابو جہل پہ بہت اونچا بولے وہ کہنے کہ اَمَا وَاللَّهِ لَإِن مَنَا تَنِي حَاذَا یاد رکھو سنو اگر تم نے ہمیں روکا نا اس گھر سے لَأَمْنَ عَنَّكَ مَا هُوَا أَشَدْدُ عَلَيْكَ مِن ہم تمہیں اس سے بڑی چیز سے روک دیں گے جو تمہارے گلے پڑ جائے گی طریقہ کال المدینہ مدینہ منورہ کے راستے سے جو تم جاتے ہو نا شام یہ راستہ ہم بند کر دیں گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا اتنے زور سے وہ بولے فَقَالَ لَهُ عُمِيَّ امیہ نے اسے کہا سعید سے کہ لَا تَرْفَا سَوْتَقَ يَا سَعید سعید ناؤنچہ بولو عَلَا عَبِي الْحَكَم سِيِّدْ اَهْلِ الْوَادِي اس وادی کے بہت بڑے ہمارے آقا اور سردار ہیں ابو جال ان سے آواز قلن نہ کرو فَقَالَ سَعید دَانَا آنكَ يَا امیہ سعید نے کہا پرے ہٹ امیہ فَوَاللَّهِ لَقَدْ سَمِيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنائیں يَقُولُوا اِنَّهُمْ قَاتِلُوك وہ فرماتے تھے کہ امیہ کو یہ اس کے دوست مروائیں گے کہالہ بھی مکہ تھا امیہ کو تو اپنی پڑ گئی اس نے کہا ہیں تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنائیں بھی مکہ تھا مکہ میں ممارا جاؤں گا کالہ لادری صادقہ یہ مجھے نہیں بتا فَفَضِّعَ لِذَالِكَ اُمَيَّةُ فَضَانِ شَدیدًا امیہ پہ تو شدید گھبراہت تاری ہو گئی اور امیہ بڑے ہی سخت پریشان ہوا فَلَمَّا رَجْعَ اُمَيَّةُ الْاَحْلِهِ اور امیہ جب اپنے گھر والوں کے پاس آیا کالہ یا امہ صفوان عبدوں سے پریشانی اپنی پڑ گئی اب کہاں گئے ابو جعال کی عزت آتے اپنی بیوی سے کہتا ہے علم ترام آقال علی صاد سنتی ہو آج صادقہ میں کیا بات بتائیے اور اس نے کہا کیا ہے اس نے کہا ذَعْمَا أَنَّ مُحَمَّدًا أَخْبَرَهُمْ وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا ہے یہ جو میرے دوست ہیں نا ابو جعال یہ مجھے مروا دیں گے فَقُلْتُ لَهُ بِمَكَّةَ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا فَقَالَ أُمَيَّةَ أُمَيَّةَ بُولَا اور کہن نے کہا وَاللَّهِ لَا أَخْرَجُ مِمْ مَكَّةَ صادق نے کہا ہے مجھے یہ نہیں پتا کہاں تم مارے جاؤگے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے اتنا انہیں ایمان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اگرچہ کافر تھے لیکن انہیں سمجھتے تھے کہ یہ آدمی ویسے ہی بات نہیں کرتا جو کہتا ہے سچ کہتا ہے اب تو اپنی جان کے لالے پڑ گئے اس کی بیوی نے بھی کہا دوسری روایات میں آتا ہے کہ اس کی بیوی نے کہا اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں کہتے اور یہ تجھے مروا دیں گے اس نے کہا خدا کی قسم میں تو مکہ سے بہت نہیں جاؤں گا فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرِن اور بدر کا جب دن آیا اس کا مطلب ہے بدر سے پہلے یہ سب کچھ ہو چکا تھا تو استنفرہ ابو جہل الناس ابو جہل نے لوگوں کو لوگوں کو اٹھانا شروع کیا قالا اور کہنے کا اَدْرِكُوْ عِيْرَكُمْ اپنے اس کافلے کو بچاؤ یہ دیکھا ہے کیا لفظ آئیں اَدْرِكُوْ عِيْرَكُمْ اپنے اس کافلے کو بچاؤ فَقَرِهَا عُمَيَّ عُمَيَّا نے بڑے ناغواری کا اظہار کیا یا خرجہ کہ وہ مکہ سے نکلے فَعَتَاهُ ابو جہل ابو جہل آیا فَقَالَ اَبَا سَطْوَانَ اَمَيَّا اِنَّكَمْ اَتَاهِ اَرَاكَنَّاسُ لوگ جب تمہیں دیکھیں گے نا کہ قد تخلفتا کہ تم پیچھے رہ گئے وَأَنْتَ سَيِّدُ أَهْلِ الْوَادِ اور تم اس جگہ کے سردار ہو تخلف اُمَعَاكُ تیرے ساتھ لوگ بھی مکہ میں رکھ جائیں گے یہ نہ کرو نکلو ہمارے ساتھ چلو یہ تم کیا کر رہے ہو فَلَمْ يَغَلْبِهِ أَبُوْ جَهْلِن اور ابو جہل اسے یہ کہتا رہا حَتَّى قَال یہاں تک کہ اس نے کہا اَمَّا غَلَبْتَنِي فَوَاللَّهِ لَأَشْتِرِيَنَّ اَجْوَدَ بَعِیرِ مَكَّةِ مکہ مکرمہ میں سب سے زیادہ اچھا اونٹ جو دور سکتا ہے نا وہ لے لیتے ہیں سواری کے لیے سمہ قال امیہ امیہ نے کہا یا امہ سفوان جاہز نہیں اپنی بیوی سے کہنے لگا میرا سامان پیار کرو تو اس نے کہا یا با سفوان وَقَدْ نَسِیْتَ مَا قال اللہ اَخُوْ قَرْ يَسْرِبِيُ وہ تو اپنے دوست سعاد رضی اللہ عنہ یسربی تھا اس کے بعد بھول گئے وہ قال اللہ اس سے کہا بھولا نہیں ہوں مَا اُرِیدُوَنْ عَجُوْزَ مَا هُمْ إِلَّا قَرِيبًا میں کیا کروں یہ مجھے تنگ کر رہا ہے بجال بار بار میں تو تھوڑے سے فاصلے پر جاؤں گا اور پھر واپس لوٹا ہوں گا فَلَمْ مَا خَرَجَوْمَيَّةُ رُمَيَّةُ جب نکلا اَخَذَ لَا يَتْرُقُ مَنْضَلًا إِلَّا اَقَلَبْعِي رَحِ فَلَمْ يَذُرْبِ ذَلِقْ حَتَّى قَتَلَهُ اللَّهُ عَزَّوَ جَلْبِ بَدْرِن اور پھر وہ حتی کہ اللہ نے اسے بدر میں قتل کر دیا اور اللہ نے اسے موت دے دی یہ تھا وہ حال کہ اہل مکہ جو تھے انہوں نے کیا کہا بجال نے سب کو اٹھا کے کہ نکلو اپنے کافلے کے لئے اور کافلے کو بچاؤ یہ صورتحال بنی بھی تھی مکہ مکرمہ میں ان ساری حدیث سے یہ بتا چلتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں انہوں نے کیا صورتحال بنا دی تھی اور ان کا پورا پورا یہ ارادہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک شدید جنگ برپا کریں گے اور اسی کے اثر سے انہوں نے کیا کیا کہ مکہ مکرمہ میں ایک کافلہ تیار کیا اور انہوں نے اس کافلے کو تجارت کے لئے شام بھیجا اور آج کل کے حساب سے اگر لگائیں تو وہ رقم چالیس پچاس لاکھ کی بنتی اتنی رقم انہوں نے گھٹی کی کہ مکہ میں جس عورت کے پاس چاندی تھی نا چند تولے بھی اس نے بھی دے دی اور اس سے کہت کہ تم لے جاؤ اور جا کر تم اس چاندی کو بھی دے دو اور تجارت کرو اور اس سے آئے گا نفع اور اس نفع کی وجہ سے ہم ہو جائیں گے مستحکم اور مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے جنگ اس طرح ہم شروع کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبریں مل رہی تھیں کہ مکہ میں کیا ہو رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں یہ انتظامات کر رکھے تھے کہ ان کا کیا کرنا ہے اور چھوٹے چھوٹے لوگ جاتے تھے کافلے جاتے تھے تاکہ اہل مکہ کو پتا چلتا رہے کہ یہ شاہرہ اب محفوظ نہیں اہل مکہ کو یہ خبر ہوتی رہے کہ یہ شاہرہ اب محفوظ نہیں اور اہل مکہ کچھ کچھ وقفے کے بعد کافلے بھیجتے تھے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ یہ جو کافلہ گیا ہے اب اس کو واپسی پر ہم نے چھاپا مارنا ہے اور جتنے یہ پیسے لائے ہیں اس کو ہم نے اپنے قبضے میں لینا ہے یہ وہ نکتہ ہے جس پہ آکے بہت سے لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو لٹے رہے ہو گئے تھے اور ایسے ہو گیا تھا اور مستشرکین نے زور لگا دیا ہے اس پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مال اکھٹا کیا جاتا تھا آپ ایسے ہی کھٹے کیے جاتے تھے اور اس طرح یہ آنے جانے والے کافلوں کو لوٹ دیتے ہم یہ کہتے ہیں کہ قریش نے انہیں جلاوطن کیا انہیں اپنے گھروں میں رہنے نہیں دیا قریش نے جب مسلمانوں کو مار پیٹ کے نکالا تو جو ان کی پراؤپرٹیز تھی انہیں بھی قبضہ کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جب مکہ میں آئے ہیں تو فرماتے تھے بار بار کہ مجھے کہاں رہنا ہے تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کا گھر تو ہے تو آپ نے فرمایا حل ترک لنا اقیلا اقیل نے کوئی گھر میرا چھوڑا ہو تو تب حل تے اقیل اس تے علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے اور انہوں نے ان گھروں پر قبضہ کر لیا تھا کوئی چیز صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی مکہ میں نہیں رہی تھی خبشہ یہ گئے ہیں وہاں جا کر نجاشی کو انہوں نے خط لکھے کہ انہیں نکالو اب مدینہ منورہ آئے ہیں یہ حدیث کی کتابوں کی روایات دیکھوی جئے یہاں سے انہیں نکالنے کے لیے یہ چیزیں لکھی اور حالات جب اتنے سخت ہوں اور مظالم اتنے زیادہ بڑھ جائیں تو کیا کسی کا حق یہ نہیں پہنچتا کہ انہیں جواب بھی دے اور پھر یہ کوئی ذاتی جنگیں تھوڑے ہی تھی کہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ ہے چند ایک آدمی ہے آئے اور آپ کے کسی کو لوٹنا ہے ڈاکہ ڈالنا ہے یہ تو دو مملکتوں کی جنگیں تھی ایک طرف ایک حکومت ہے مدینہ منورہ میں دوسری طرف مکہ مکرمہ والے ہیں تو یہ دو چھوٹی چھوٹی سٹیٹس ہیں ان کی آپس کی لڑائیاں تھی یہ چیزیں تھیں اس لیے جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ خانگی جنگ تھی انہیں سارے حالات کا علم اور خبر ہی نہیں اور یہی وہ چیز ہے جس کو مسلمانوں نے غلطی سے لے لیا ہے اب یزت سعید رضی اللہ عنہ کا عمرہ کرنا اور ان کا کہنا کہ دیکھو تمہارے لیے وہ راستے میں اس سے بڑی بات ہم کر دیں گے کہ وہ راستہ تمہارا ہم روک دیں گے جو ذلہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پتا چلا کہ یہ لوگ یہ جا رہا ہے کافلہ اور اس کافلے سے جتنا نفع آئے گا اس سارے نفعے کو وہ ہمارے خلاف استعمال کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلو اور اس کافلے کو لوٹنا ہے اس کافلے میں مال غنیمت جتنا ہے یہ رکھنا ہے اگر مسلمان یہ نہ کرتے تو کیا اپنی آزادی خطرے بھی لگا دیتے دعو بھی لگا دیتے سب کچھ سٹیٹس میں تو یہ ہوتا ہی ہے کہ ایک حکومت اگر سمجھتی ہے کہ دوسری حکومت پیسے کی وجہ سے مال کی وجہ سے ہمیں تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے تو کیا دوسری حکومت کا یہ فرض نہیں بنتا کہ اپنا دفاع کرے یا کم سے کم ان کے پیسے ہی کو نقصان پہنچائے ان کی مالی اقتصادی حالت کو کمزور کرے دنیا بھر میں اس وقت سے لے کے اب تک جتنی بھی جنگیں ہوتی ہیں قوموں کے درمیان وہ ایک دوسرے کی اقتصادیات کو پہلے پیشے نظر رکھتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ کتنا ہے کتنے دن لڑ سکتے ہیں یہ تو اس سمانے میں اتنی واضح بات ہو گئی ہے کہ اب تو کچھ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئی گی یہ چیزیں ہوئی اور ایک واقعہ اور پیش آ گیا اور وہ واقعہ یہ پیش آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بھیجا اور آپ نے یہ فرمایا کہ تم جاؤ اور جا کر فلاں مقام پر ٹھہرو اور وہاں دیکھنا جو کچھ ہو رہا ہے اس کی اطلاع مجھے دینا بدر سے پہلے جو مہمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وقتاں پا وقتاں بھیجی ہیں ان میں سو سو پچاس پچاس صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے اببوا کی ایک مہم تھی سفر دو ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خود بھی شرکت فرمائی ہے اور صیرت لکھنے والوں نے تین چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ ایک سرگیہ ہوا تھا اور سرگیہ اور غزوہ میں فرق یہ ہے کہ غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے خود اور سرگیہ اس میں آنزل صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں جاتے تھے بلکہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے کسی کو بھیجتے تھے عبیدہ ابن حارس کا اور سعید ابن بی وقاس کا اور رسول حمزہ رضی اللہ عنہ کا جانا ہوا تھا اور ان میں تینوں مہمات میں ان کی کافروں سے کوئی تک کرنی ہوئی اور یہ سب ایک دوسرے کو دیکھ کے ادھر ادھر چلے یا بچ کے نکل گئے اور قریش کے تجارتی کافلوں کو چھیڑنے کے لیے یہ جاتے تھے تاکہ شام کے راستے سے یہ جو تجارت ہوتی ہے اسے کسی طرح بند کیا جائے اور مکہ کے حالات مقامی طور پر معاشی اعتبار سے خراب ہوں اور ان میں لڑنے لڑنے بھیڑنے کی طاقت نہ رہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ میں آئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں پہنچنے کے بعد حدیبیہ جب آئے ہیں تو آپ نے وہاں ایک جملہ کھا آپ نے کہا کہ یہ مکہ والوں کو کیا ہو گیا ہے لڑائیوں نے انہیں کنگال کر دیا ہے کھانے کے پیسے ان کے پاس نہیں رہے لیکن کا شوق نہیں اترتا لڑائی کا اللہ کی قسم اگر یہ لڑیں گے پھر ہم بھی لڑیں گے یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ جو چیز ہے کافلے یہ چلتے تھے سفر دوش جلی میں ساٹھ مہاجرین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلے ہیں اور ابوہ ایک مقام تھا وہاں تک گئے ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زبردست حکمت عملی یہ کی کہ مدینہ منفرہ میں جتنے اطراف میں قبائل تھے ان سے جا کر معاہدے کر لیا انزل صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی معاہدے ان کے ساتھ کر لیے اور یہ بتایا کہ تم پر حملہ ہم پہ حملہ ہوگا اور ہم پہ حملہ تم پہ حملہ ہوگا حتیٰ کہ بنو زمرہ کا جو معاہدہ تھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ لکھ کے دیا کہ یہ تحریر ہے بنو زمرہ کے لیے ان لوگوں کا جان اور مال محفوظ رہے گا اور جو شخص اس قبیلے پر حملہ کرے گا ہم اس کی مدد کریں گے ہاں ایک صورت ہے کہ یہ لوگ مذہب کے مقابلے میں لڑے ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو مدد کے لیے بلائیں تو یہ مدد کے لیے آئیں محدثین نے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس سے پہلا غزوہ قرار دیا ایک مہینے کے بعد قرد ابن جابر فہری جو تھے مکہ مکرمہ میں بڑا مقام تھا ان کا وہ لڑنے کے لیے آئے اور مدینہ منورہ کے قریب جو چراغاہیں تھی ان پہ حملہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مویشی لوٹ کر چلے گئے لیکن بچ کے نکل گئے قرد رضی اللہ عنہ جو تھے یہ بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے اور فتح مکہ کے راستے میں جا رہے تھے اور وہیں پہ یہ شہید ہو گئے تھے ان کا انتقال ہو گیا تھا یہ پہلے قبر کے زمانے میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں سے تکر لینے کی یہ کوشش کی تھی رجب بوشجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جاہش کو بھیجا اور بارہ آدمیوں کے ساتھ بطن نخلا کی طرف اور مکہ اور طائف کے بیچ میں ایک دو دن کی مسافت پر بھیجا اور آپ نے حضرت عبداللہ بن جاہش رضی اللہ عنہ کو ایک خط دیا اور آپ نے فرمایا دو دن کے بعد دو دن سفر کرو اور پھر اس کے بعد میرا خط یہ کھولا اور وہ جو خط کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مقام نخلا میں رکو قریش کے حالات کا پتہ چلاو اور مجھے اس کی اطلاع دو اتفاق سے قریش کے چند آدمی تجارت کے مال لے کر جا رہے تھے حضرت عبداللہ بن جاہش رضی اللہ عنہ پہ حملہ کیا اور ان میں ایک آدمی تھا عمر حضرمی وہ مارا گیا انہوں نے تیر چلایا اور یہ سمجھے کہ آج تیس جماعت الثانی ہیں اور وہ تھا یکم رجب پہلی شام کو چاند دیکھا جا چکا تھا یہ وہی چیز ہے جو سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں بھی آئی تھی کہ جسا لونہ کا عن الشہر الحرام آپ سے پوچھتے ہیں کہ عزت والے مہینوں میں لڑنا کیسا ہے اور آپ انہیں بتا دیجئے کہ اس میں واقعی بڑا گناہ ہے لیکن جو تم کر توت کر رہے ہو یہ اس سے بھی بتر چیزیں آیا تھا نا ماں عمر حضرمی جو مارا گیا اور دو گرفتار ہوئے مال غنیمت انہوں نے لیا اور اس پر عبداللہ نے آکے عبداللہ بن جاش رضی اللہ عنہ نے جب پیش کی یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناراض کی تھی اور آپ نے فروایا میں نے تو تمہیں اس سواد کی اجازت نہیں دی تھی اور نہ صرف یہ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کی جو غنیمت آئی تھی اسے بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ عنہ کو دانٹا اور انہوں نے کہا کہ تم نے وہ کام کیا ہے وہ کافلہ لوٹ لیا ہے جس کا تمہیں حکم نہیں دیا تھا اور عزت والے مہینے میں لڑایا شہر حرام میں حالانکہ اشہر حرم میں شہر حرام میں عزت والے مہینے میں لڑنے کا تو حکم ہی نہیں یہ چیزیں انہوں نے سنی اب جو لوگ گرفتار ہوئے اور جو لوگ اس میں قتل ہو گئے تھے وہ تھے بڑے معزز خاندان کے لوگ عمر حضرمی جو مارا گیا تھا یہ عبداللہ حضرمی کا بیٹا تھا اور عبداللہ حضرمی جو ہے یہ حرب ابن معاویہ کا حلیف تھا یہ حرب ابن عمیہ کا اور یہ جو حرب ابن عمیہ ہیں یہ حضر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دادا تھے ابو سفیان کے والد ابو سفیان کے والد جو تھے ان کے یہ حلیف تھے عبداللہ حضرمی اور حرب جو تھا یہ حضر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دادا یہ قریش کا بہت بڑا رئیس تھا اور عبد المطلب کے بعد جب اس عبد المطلب کا انتقال ہوا تھا مکہ مکرمہ میں تو سارے مکہ والوں نے مل کے چنا تھا اسے اپنا بڑا مان لیا تھا اور جو لوگ گرفتار ہو گئے تھے عثمان اور نوفل دو گرفتار ہوئے تھے وہ دونوں تھے مغیرہ کے پوتے اور مغیرہ جو تھا یہ حضرت خالد ابن ورید رضی اللہ عنہ کا دادا تھا نیند اگر آ رہی تو کل پڑھ لیں آپ بہت سے عزرات جوائیاں لے رہے ہیں اور میں نے یہ اٹالیس گھنٹے پڑھ کے بعد شروع کی ہے اٹالیس گھنٹوں میں میرے حال ہے تین گھنٹے سویا ہوں تو مجھ پہ یہ بڑی کی رانگ گزرتی ہے اگر آپ لوگوں کو نیند آ رہی ہے یہ نہیں پڑھنا چاہتے کوئی ایسی بات ٹھیک ہے پھر پڑھ لیں گے انشاءاللہ کہ تین دو آدمی جو پکڑے ہوئے آئے یہ تھے مغیرہ عثمان اور نوفل اور یہ دونوں تھے مغیرہ کے پوتے اور مغیرہ کی جو پوتے تھے یہ خالد ابن ورید رضی اللہ عنہ کے دادا تھے مغیرہ اسے اعتبار سے بہت بڑے آدمی گنے جاتے تھے یہ ولید جو تھا خالد رضی اللہ عنہ کا باپ یہ بھی بڑا سردار گنا جاتا تھا یہ ولید ابن مغیرہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا نا قرآن نے جو دس لانتیں بھیجی ہیں یہ یہی تھا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی علیہ عزو بللہ اور اس نے یہ کہا تھا کہ کیا ہے پچھلے زمانوں کے قصے ہیں سناتا رہتا ہے بیٹھ کے علیہ عزو بللہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین تھی اس پہ اللہ نے قرآن میں جو دس لانتیں بھیجی ہیں نا کہ پرلے درجہ کا جھگڑالو زدی اکھڑ مزاج لوگوں میں گھوم پھر کے چوگنیاں لگانے والا اور یہ سب کام کرنے والا اطل بعد ازالک الزنیم اور سب چیزوں کے بعد یہ کہ یہ تو اپنے باپ کی اولاد بھی نہیں قرآن نے جو کچھ کہا ہے یہ اسی کے متعلق تھا اور یہ اس کے دو پوتے گرفتار ہو گئے یہ بھی بڑا معزز خاندان تو عمر حضرمی جو قتل ہوا عبداللہ حضرمی کا بیٹا اب حرب ابن معابیہ نے اور عبداللہ نے آپس میں معاہدہ کیا ہوا تھا کہ ہم سب کی فتح اور شکست سانجیئے حلیف تھے اور عربوں میں حلیفوں کے بغیر رہنا ممکن ہی نہیں تھا اور قریش کے جو بڑا رئیس تھا حرب اور یہ ادھر مغیرہ تو اب انہوں نے اپنے بیٹے جب ان کے گرفتار ہوئے اور یہ چیزیں ہوئیں تو آگ لگ گئی مکہ میں ہر کوئی کہتا تھا مغیرہ تمہارے بہتے گرفتار ہوئے اور ابو سفیان گئے گئے ہوئے تھے کافلے میں اور دوسری طرف یہ عمر حضرمی اس کا قتل اس کے باپ عبداللہ اس کو بھی لوگ کہتے تھے یہ سب چیزیں جو ہوئی ہیں تو خون کے انتقام کی بنیاد قائم ہو گئی اور بدر کا سلسلہ سارے کا سارا اس واقعے سے وابستہ ہے اسی لیے جب بدر کی لڑائی شروع ہوئی ہے تو یہ کافلہ ہاتھ نہیں آیا مسلمانوں کے اور اتفاق ایسا کہ کافلہ تو ہاتھ نہیں آیا اور باقی جو چیز ہاتھ آئی وہ یہ بدر والے تھے یہ لڑنے والے کافر آئے ہوئے تھے تو اس لیے جب تین آدمی انہوں نے پہلے بھیجے ہیں قریش مکہ نے اور انہوں نے کہا کہ تین آدمیوں کو نکلو ہمارے مقابلے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین انساریوں کو بھیجا ہے تو ادھر سے جو تین مکی نکلے تھے انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مارے ٹکر کے آدمی نہیں ہیں اور انہوں نے دیکھو کافر تھے لیکن کیسی عدل کی بات گئی انہوں نے کہا تم مدینہ منورہ کے انساروں ہمیں تم سے کچھ نہیں لینا ہماری تو لڑائی اس سے ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان سے جو ہمارے ہاں سے بھاگ کے آئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تین مہاجرین کو نکالا اور آپ نے فرمایا تم ان کے مقابلے میں چاہو یہ چیز ہوئی اور ازتہ اروہ اجنے زبیر جو بھانجے ہیں ازتہ آئشہ رضی اللہ عنہ کے وہ کہتے ہیں کہ غزہ بدر میں اور تمام لڑائیاں جو پیش آئی تھیں ام المومنین رضی اللہ عنہ بھی یہ کہتی تھی اور صحابہ رضی اللہ عنہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ جس چیز نے بدر کے واقع کو ابھارا اور تمام لڑائیاں چھیڑی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرقین میں جو پیش آئیں اس کا سبب یہی تھا کہ حضرت واقد رضی اللہ عنہ نے واقد سہمی تھے انہوں نے اس حضرمی کو مار دیا تھا عمر حضرمی کو اور چونکہ سارے بدر میں یہی عمر حضرمی کا خون آ رہا ہے آگے اس لیے بات اسی پہ آ جاتی بدر جو تھا گاؤں تھا بنیادی طور پر اور ایک کون تھا اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں اور اس کو غیر معمولی طور پر جو شہرت ملی ہے وہ اس واقعے کی وجہ سے ملی اور حملے کے لیے سب سے ضروری چیز یہ تھی کہ یہ لوگ اس کے مسارف تیار کریں اور یہ لوگ یہ پیسے کہیں سے کما کے لائیں اور انہوں نے بھیجا اپنا کافلہ اور کافلہ گیا ہے اور تجارت کر کے جب واپس آ رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ اس کافلے پر حملہ کریں اور اس کافلے پر حملے کی غرض سے مدینہ منورہ سے نکلے تھے اور اس کو اللہ نے یہاں فرمایا کہ جیسے کہ آپ کے بردگار نے آپ کو نکالا آپ کے گھر سے درست کام پر ابھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں اپنے گھر سے تو گھر سے کیا مراد ہے گھر سے یہاں صرف یہ مراد نہیں ہے کہ مدینہ منورہ میں نکلے ہیں بلکہ گھر سے لے کر یہاں سے مدینہ منورہ کے نکلنے سے لے کر وہاں لڑائی تک یہ سارا عرصہ جو ہے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ گھر ہی مراد ہے اور آنزل صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اس کافلے پر چھاپا پڑے اور اس کافلے سے مال حاصلو تاکہ کفار مکہ کی یہ ٹوٹے کمر اور یہ مسلمانوں کے خلاف نہ لڑیں بہت بڑی بحث اس پہ ہوئی ہے کہ یہ چیز ہوئی کیا اور پیش کیا آیا تھا اور پوری امت اگر ہم مبالغے سے کام نہ لیں اور نہیں دیتے تو تیرہ سو برس تک پوری امت ایک طرف رہی ہے اور حتیٰ کہ شبلی آئے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے یہ لکھا اردو زبان میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نکلنا کافلے کے لیے نہیں ہوا تھا اس بدر میں لڑنے کے لیے ہوا تھا یہ انہوں نے لکھا اور یہ ایسی خراب بات وہ لکھ گئے کہ ان کی ساری عزت عدب اور احترام کے بوجود پھر اس صدی میں آگے جتنے لوگ آئے ہیں نا خاص طور پر اردو لکھنے والے وہ چکے عربی اور قرآن اور حدیث تساری پڑے ہوئے نہیں تھے انہوں نے کیا کیا انہوں نے شبلی کی پیروی میں یہی چیزیں لکھنی شروع کر دیں ہاں آپ کو شبلی کی عبارات سنا دیتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے خود اپنی قلم سے لکھا ہے وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اختلاف بہت بڑا اس چیز پر ہے جس مسئلے کو سننا چاہیے غور سے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان کس چیز کے لئے نکلے تھے آیا انہوں نے اس کافلے سے لڑائی کرنی تھی اس کافلے کو لکھنا تھا یہ دوسری بات یہ ہے کہ کافلوں کے ساتھ لڑنا چاہتے تھے یہاں پہ شبلی نے جو ان چیزوں کو لکھا ہے اس کے نتائج برامت کرتے ہوئے اپنے پاس سے ذرا دیکھئے بلکل واضح عبارتیں وہ لکھتے ہیں پہلی جلد میں یہ صفحہ دو سو اٹھارہ ہے اس پہ وہ کہتے ہیں کہ اس بات کا مجھ کو متلک خوف نہیں کہ اس فیصلے میں عام مورخین اور ارباب سیر سیرت لکھنے والے میرے حریفے مقابل ہیں تو صاحب خود کہتے ہیں کہ سارے مورخین اور جتنوں نے سیرت لکھی ہے وہ دوسرے کیمپ میں ہیں اور میں اس کیمپ میں اس سے آگے چل کر دیکھئے دو سو چوبیس صفحہ ہے اس پہ وہ کہتے ہیں کہ ارباب سیر سیرت والے عموماً لکھتے ہیں کہ جب آنزل صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں صحابہ کو کاروان تجارت پر حملہ کرنے کی ترغیب دی تو لوگوں نے چندہ مستعددی ظاہر نہیں کی یہ سیرت النبی چونکہ لوگ عام طور پر پڑھی جاتی ہے اور بہت لوگ اسے پڑھتے ہیں اس لیے یہ ضروری ہے کہ شبلی نومانی کی بات کو بتایا جائے کہ دو غلطیاں انہوں نے ایسی کرنی ہیں سیرت میں جو بنیادی غلطیاں ہیں اور اس سے دھوکہ نہیں لگنا چاہیے بڑے بڑے لوگوں سے بھی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ انہوں نے ہی نکلنا چاہتے تھے کیونکہ لوگ سمجھے کہ کوئی مہم اور مارکہ اور جہاد نہیں بلکہ صرف تحصیلِ غنیوت ہے اس لیے جن لوگوں کو مال کی حاجت تھی وہ گئے شبلی اپنے متعلق آگے چل کے لکھتے ہیں کہ عام ارباد سیرت بلکہ حدیث کی کتابوں میں بھی منقول ہے کہ غزوہِ بدر میں جب آنزر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو چلنے کی ترغیب دی تو بہت سے لوگ آمادہ نہیں ہوئے اور قسم سائج اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ جہاد یا غزوہ نہیں ہیں صرف کافلے کا مال لوٹنا ہے اس لیے وہ اپنی مرضی پر موقوف ہے جس کا جی چاہے جائے جس کا جی نہ چاہے نہ جائے وہ کہتے ہیں عام مہرخین یہی لکھتے ہیں صیرت والے بھی یہی لکھتے ہیں لیکن میں اس کے براقس لکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے اور آپ کا ارادہ بدر میں لڑائی کا تھا کافلے کے لیے نہیں نکلے اور آگے چل کے پھر شبلی نے ساری چیزیں یہی لکھتی ہیں اور حتیٰ کہ وہ ایک جگہ پر لکھ گئے ہیں کہ گو یہ عمر دلائل دینے کے بعد کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ بات کتے ہی طور پر ثابت ہو گئی کہ غزوہ بدر کا سبب کاروانے تجارت پر حملہ کرنا نہیں تھا تاہم اس گرہ کا کھولنا ضروری ہے کہ ایسا صاف اور سری واقعے کے متعلق تمام عرباب سیر نے متفقاً غلطی کیوں کی تو کہتے ہیں میں اب اس پر بحث کروں گا کہ یہ سارے سیرت لکھنے والے اور سارے مورنخین آخر اس غلطی پر جمع کیوں ہو گئے اور صحیح بخاری وغیرہ میں یہ تصریحات کیوں پائی جاتی ہیں کہ بدر کی ابتداء کافلے ہی پر حملہ کرنے کی غرض سے ہوئی تھی کہ بدر میں کیوں کافلے پر حملہ کرنا چاہتے تھے امام بخاری بھی مانتے ہیں ساری سیرتوں میں بھی آتا ہے تاریخوں میں بھی آتا ہے آخر کیا وجہ ہو گئی تھی ان سارے لوگوں سے کیوں غلطی ہو گئی یہ شبلی کا خود لکھنا اس وقت کی دلیل ہے کہ پوری امت کے سیرت نگار اور پوری امت کے حدیث اور کتاب و سنت کو پڑھنے والے ایک طرف ہو گئے اور یہ ایک طرف ہو گئے اور انہوں نے وہ وہ دلائل دیئے ہیں جن دلائل کا کوئی وزن نہیں ہے اگر شبلی زندہ ہوتے حیات ہوتے تو ہم ان کی خدمت میں از کرتے کہ حضرت یہ جو دلائل ہے نا یہ بچوں کے سامنے بھی پیش کیے جانے کہ قابل نہیں ہیں آپ تو بڑے خود آدمی انہوں نے پہلے ایک نظریہ بنا لیا کہ ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے جنگ کے لئے وہ تو کافلے کے لئے گئے نہیں اور غالباً اس کی دلیل نہیں ہے لیکن تیاز سکھا جا سکتا ہے غالباً جو اس زمانے میں سارا یورپ ملکے لکھ رہا تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان علیہ وسلم ایسے لٹے رہے تھے ڈاکے ڈالتے تھے یہ اس الزام سے بچنا چاہتے ہوں گے کہ یہ الزام مسلمانوں پر نہ آئے اس لئے انہوں نے بنیادی طور پر رکھی پھیر دیا حالانکہ یہ بات قطعاً ثابت نہیں ہے ساری سیرت نگار سارے کے سارے تاریخ لکھنے والے ہر کوئی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے ہیں تو ان کے پیش نظر کافلہ تھا اور جب آگے آئے ہیں تو ایک مقام پر پہنچ کے کافلہ جب نکل گیا اجتلاع ملی گی کافلہ تو نکل گیا ہے اللہ نے دو میں سے ایک کا وعدہ کیا تھا تو اب لا محالہ ان سے لڑنا ہی پڑے گا اس لئے شبلی اس معاملے میں بلکل منفرد ہیں اور شبلی کے بعد جو آئے ہیں ان کی تو بات ہی الگ ہے وہ تو انہی کے خوشحشین ہیں بہت سے ایسے ہیں جن کی استعداد ہی نہیں تھی کہ وہ ان بنیادی کتابوں کو عربی زبان میں پڑھتے انہوں نے شبلی کو غور سے پڑھ لیا اور اس نظریے کو اپنے ساتھ سپکا کے آگے کر دیا کہ جی ہماری تحقیق یہ ہے بھی تم نے کہاں سے تحقیق کر لی تو شبلی انیس سو دس بارہ چودہ میں انتقال ہوا ان کا وفات سے پہلے لکھ رہے تھے لہٰذا ان ساری صدی میں جو سیرت لکھی گئی ہے عمومی طور پر یا تو لوگ اس سے پہلو بچا کر گزر گئے ہیں تحقیق نہیں کرنی جائے اور یا یہ کہ پھر شبلی کی گود میں جا گئے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ اپنے پاس تو تحقیق تھی نہیں تو ان کے میں یہ شبلی بہت بڑے آدمی شبلی تمام تر عظمت کے بوجود پوری امت کے مقابلے میں تو کچھ نہیں ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ مسلم ہیں ہر جگہ یہ آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نکلے ایسے نکلے تو ذرا آپ سوچیں ان کا یہ کہنا کہ آخر سارے لوگوں سے غلطی کیوں ہو گئی تھی اور امام بخاری رحمت اللہ سے غلطی کیوں ہو گئی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ غلطی صاحب آپ سے ہو گئی ان سے نہیں ہوئی یہ جو الگ راہ اپنائی اور اسی معاملے میں آپ تفہیم القرآن کی بھی عبارت سن لیجئے وہاں انہوں نے کیا لکھا ہے یہ عبارت بھی آپ کے سامنے اس لیے رکھنی ہے کہ لوگ ان ساری چیزوں کو پڑھتے ہیں اور ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ کون کس کیمپ میں بہتا ہے بس اتنی سی بات ہے کہ جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں آپ کے سامنے رکھیں ان عظرات میں بھی اللہ کے پاس پہنچ گئے نیتیں ٹھیک تھیں اللہ سے عجب لے لیا ہوگا کوئی ایسا ایمان اور عقیدے کا مسئلہ تو ہے نہیں جس پہ ہم کہیں کہ کوئی ایمان اور کفرتہ ایک تحقیق کی بات ہے اور ہم اس کے بابند ہیں کہ جو چیز سامنے آئی ہے وہ بلا کم مقاس آپ سے ارز کریں تفہیم میں لکھا ہے کہ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جنگ بدر کے بیان میں تاریخ و سیرت کے مصنفین نے ان روایات پر اعتماد کر لیا ہے جو حدیث اور مغازی کی کتابوں میں وارد ہوئی ہیں لیکن ان روایات کا بڑا حصہ پہلے انہوں نے مانا کہ حدیث اور سیرت کی جو کتابیں ہیں اس میں یہ روایات آئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قابلے کے لئے نکلے تھے جہاد کے لئے نہیں نکلے تھے یہ ماننے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ان روایات کا بڑا حصہ قرآن کے خلاف ہے اور قابل اعتماد نہیں ہے یہ ان کی اپنی رائے ہے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے اور قابل اعتماد نہیں ہے کیونکہ اگر یہ قرآن کے خلاف ہوتی روایات اور قرآن پاک نے اور حدیث کے خلاف یہ روایات ہوتی اور معاملہ ایسے ہی ہوتا جیسے تفہیم میں لکھا گیا ہے یا جیسے شبلی لکھتے آئے ہیں تو ہمیں یہ صاف لفظوں میں ماننا شاہیے کہ تیرہ سو برس تک ان تمام کتابوں کے مصنفین اور ان کو پڑھنے سننے والے کسی کو بھی حدیث اور قرآن کی اتنی خبر نہیں ہو سکی جتنا اس بیسویں صدی میں آکے خبر ہوئی سراحتاً بلکل صاف ہم آپ سے حدیث بتا دیتے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ جو جنگ اور یہ جو چیزیں ہونی تھی یہ سب کی سب اصل میں اسی لیے تھی کہ کافلے پر جانا تھا تکہ کفار مکہ کی کمر لکھیں اور یہ جو انہوں نے مسلمانوں کو ظلم کرنا ستانا پیسے کے بلبوتے پر شروع کیا ہوا ہے یہ پیسہ کسی طرح ان کے پاس مال ختم ہونا چاہیے اور اس بات کو بہت لوگوں نے لکھا یہ صحیح بخاری ہے یہ غزوہ بدر کی روایت ہے عبد الرحمن بن قاب ابن مالک رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے اور یہ قاب ابن مالک رضی اللہ عنہ کی اس وقت کی روایت ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ توبہ میں ان کے حالات آئیں گے ان کا بائیکارٹ کر دیا تھا قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا کہ قاب ابن مالک سے کسی نے تعلق نہیں رکھنا تو قاب ابن مالک رضی اللہ عنہ نے کی تھی توبہ وَعَلَى الصَّلَاةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا آگے آتا ہے سورہِ توبہ میں کہ تین آدمی جو پیشے رہ گئے وہ تین میں ایک قاب ابن مالک بھی تھے قاب رضی اللہ عنہ اپنا قصہ بیان کر رہے ہیں یہ غزہِ بدر کے باب میں بخاری کی عبارت ہے وہ کہتے ہیں میں کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشے نہیں رہا اِلَّا فِي غزہِ تَبُوك سوائے اس تبوک کے غزوے کے غیرہ انی تخلفت من غزوةِ بدر ہاں اور بدر میں جو ہم پیشے رہ گئے تھے انہوں نے کہا کسی غزوے میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشے نہیں رہا سوائے تبوک کے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آفر بدر میں کیوں نہیں گئے تو وہ کہتے ہیں کہ وَلَمْ يُعَاطَوَ اللَّهُ عَهَدًا اللہ نے کسی پہ ناراضی کا اظہار نہیں کیا تخلف آنها جو بدر میں نہیں کیا انما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ منورہ سے نکلے تھے یلید عیر قریش قریش کے قافلے کے لیے حتی جمع اللہ بینہو وَبَيْنَ عَدُوِهِمْ عَلَى غَيْرِ مِعَاد یہاں تک کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کر دیا اور ان کے دشمنوں کو اور جمع فرما دیا اچانک بغیر کسی پیشگی پروگرام کے یہ قاب ابن مالک کی روایت ہے بخاری وہ کہتے ہیں بدر میں میں نہیں گیا کیوں نہیں گئے وہ کہتے ہیں بدر غزوہ ایسا تو نہیں تھا کہ مدینہ منورہ سے اس لیے نکلے ہوں وہ تو نکلے تھے کافلے کے لیے اس کی تعاید ابھی آتی ہے آگے بھی وہ کہتے ہیں ہم لوگ تو نکلے تھے یہ کافلے کے لیے اس لیے اللہ نے کسی پر برحمی کا اظہاری نہیں کیا ہم تبوک میں نہیں نکلے اللہ نے وہی نازل کی کہ جو جو لوگ نہیں گئے کیوں نہیں گئے مدینہ منورہ میں یا تو عورتیں رہ گئی ہیں یا منافق رہ گئے ہیں یہ دین کیوں نہیں گئے تو وہ کہتے ہیں بدر میں تو خدا نے کچھ نہیں کہا اس لیے کہ بدر میں کوئی تین ہی ایسی بات کی جاکے وہاں لڑائی ہونی ہیں یہ اس لکاب رضی اللہ ہم کی ایسی روایت ہے حیرت ہوتی ہے یہ لوگ کہاں چلے گئے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ یہ ابھی جو روایت پڑھی تھی سنی تھی نا جس پہ ہم نے کہا تھا کہ ابو جہل نے کیا کہا ہمیہ سے اور باقی لوگوں سے کہ چلو کافلے کو بچاؤ غیر کافلے کی طرف چلو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافلے کے لیے گئے تھے تاکہ ان پر کاری ضرب لگے اور تیسے کے معاملے میں یہ محتاج ہوں اور اس کاری ضرب کا لگنا وہ تو قریش مکہ اپنے کافلے کو نیچے نیچے سے نکال کے لے گئے اور آگے بدر پیش آگئے تیسری روایت آپ دیکھیں مسلم کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاورہ مشورہ فرمایا رینہ بلغہو جب آپ کو یہ اطلاع ملی کہ ابو صفیان جو ہیں وہ کافلے کو لے کر چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں کوئی اطلاع نہیں تھی کہ یہ کافلہ کدھر جا رہا ہے یہ پتا تھا کہ اسی لائن پہ آ رہا ہے ہم نے اس پہ کرنا ہے حملہ جب آگے نکلے ہیں باہر آئے ہیں تو ایک مقام پر پہنچ کے پتا چلا کہ اوہو وہ کافلہ جو ہے وہ تو ابو صفیان جدہ کے سائل سے ہوتے ہوئے چلے گئے ہیں مکہ مکرمہ جب یہ معلوم ہوا کہ وہاں پر چلے گئے ہیں تو اب کیا ہوا حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا یہاں تک کہ لوگ چلے اور پھر بدر میں پہنچ گئے یہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو صفیان کا کافلہ جو تھا غزوہ بدر کا سبب وہ تھا کہ مسلمان ابو صفیان کے کافلے کو تلاش کرنے کے لئے بدر تک گئے اور وہاں اللہ تعالی نے فرما دیا کہ لو بھئی تم نے تو لڑنا ہے خود قرآن کا انداز ان چار آیات میں دیکھیں وہ یہی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی چوتھی دلیل دیکھئے یہ ابو دعوت کی کتاب الجہاد کی عبارت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بلایا تو وہ بدر تک گئے اور وہاں قریش کی برادری جو تھی اس کے کچھ اونک مل گئے اور وہاں پر بنو حجاج کا اغسیہ غلام بھی تھا فَأَخَبَهُوا صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسے پکڑ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے فَجَعَلُوا يَسْعَلُونَهُ عَيْنَ عَبُوا صُفِيَان اور اسے مارا اور اسے کہا ابو صفیان کی طرح بتاؤ تو وہ سیاہ بشی وَنْنَبِي صلی اللہ علیہ وسلم یسلی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے وَهُوا يَسْمَا وَظَالِقُ اور اس ساری گفتگو کو سن رہے تھے صحابہ رضی اللہ انہوں سے مارا پکڑ کے اور کہا بتاؤ ابو صفیان کہا ہے اب وہ کہتا تھا کہ اتبا کی خبر دیتا ہوں شہبہ کی خبر دیتا ہوں ابو جاہل کا بتاتا ہوں کیا میں نے انہیں دیکھا ہے اور ابو صفیان اس کا مجھے کچھ نہیں پتا یہ پھر مارتے تھے پھر وہ یہی کہتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ سچ بولتا ہے تو پھر تم اسے مارتے ہو اور اگر وہ جھوٹ بولے تو تم اس کی مان جاؤ گے پھر چھوڑ دو گے اسے اسے نہیں پتا کہ ابو صفیان کا کافلہ کہاں گیا ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے پیش نظر کافلہ تھا وہ یہ بداود ہیں اس حدیث کو بھی رد کر دیں بخاری کو بھی رد کر دیں مسلم کو بھی رد کر دیں اور محض ایک چیز کا نظریہ پہلے سے قائم کر کے اس پہ دلائل پیش کرنا شروع کر اور کفارِ قریش جو تھے یہ آئے تھے یہ جو نکلے ہیں ابو جہل وغیرہ یہ اس کافلہی کو بچانے تو نکلے تھے کہ کسی طرح یہ کافلہ بچے اور یہ کروڑوں روپے کا جو مال ہے کسی طرح ہمارے ہاتھ آ جائے اور یہ دیکھئے حدیث میں ایک جگہ آیا ہے اس حدیث میں بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ایک آدمی کو بُسسہِ ساہ اس کا نام تھا اور فرمایا کہ دیکھو ابو سفیان کے کافلے کے لیے جاسوسی کرو خبر لے کے آؤ کافلہ کہاں جا رہا ہے کیا اس میں پیش آ رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت دیکھئے وہ کہتے ہیں کہ وہ آیا اور اس گھر میں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں تھا لَا عَدْرِ مَسْتَسْنَ بَعْدَ نِسَائِهِ اور ابھی کہتا ہے مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے یہ کہا یا نہیں کہا کہ عورتیں بھی تھیں یا نہیں لیکن یہ بات پکی ہے کہ اس گھر میں میں تھا انس عزی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں اور تیسرا آدمی یہ تھا دروازہ بند ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص تنہائی میں نوچھا اس سے کہ وہ سفیان کے کافلے کی کیا خبر ہے فَحَدَّثَهُ الْحَدِيثِ تو اس نے بتایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور گفتگو فرمارے تھے فَقَالَ إِنَّ لَنَا تَلِبَتًا فَمَنْ كَانَ زَهْرُهُ حَافِرًا زبردست روایت ہے جو فیصلہ کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی لیے نکلے تھے یہ ساری روایات اگر زندہ ہوتے تو پیش کرتے ہیں کہ حضرت یہ سارا کچھ حدیث میں آیا ہوا ہے کیوں آخر ہم ان چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں